بات کرتے ہیں سولر ایکلپس کی جو 21 یون کو انڈیا پاکستان اور اطراف کے علاقے میں دیکھا جائے گا انڈیا کے ٹائم کے مطابق وہ صبح سبا نو بجے کے قریب ظاہر ہوگا پہلے علاقے جو اس سے متاثر ہوں گے وہ صبح سبا نو بجے اور ختم ہوتے ہوتے اس کے دوپہر کے تین سبا تین کے درمیان یہ ختم ہوگا کراچی میں اس کا اثر پاکستان میں کراچی میں 9.26 in the morning اس کا اثر جو ہے وہ دیکھنے میں آئے گا کیونکہ اس کا افیکٹ مختلف جگہوں پر مختلف ٹائم پر بتایا جا رہا ہے اور یہ میکسیمم جو ہے یہ گیارہ بجے اپنے اروج پر پہنچے گا کراچی میں صبح ساڑھے نو بجے کے قریب شروع کے گیارہ بجے اپنے اروج پر پہنچ کے پونے ایک بجے تک کراچی میں ختم ہو جائے گا ساڑھے تین گھنٹے سے تھوڑا سا کم اسی طرح جو لوگ مختلف شہروں میں آباد ہیں جیسے ممبئی ہے دلی ہے ہیدر آباد ہے کلکتہ ہے لاہور ہے اسلام آباد ہے وہ اپنے اپنے مضافاتی اس کے سحاس دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے یہ اس کا ڈیوریشن کتنا لمبا ہے کب شروع ہوگا کب ختم ہوگا تو بہرحال یہ 21 جون 2020 کو یہ سولر ایکلپس جو ہے وہ نظر آئے گا اب سولر ایکلپس اور لونر ایکلپس اس سے متعلق میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور انہیں انہی معنوں میں لینا چاہے اچھا سولر ایکلپس ہوتا کیوں ہے کہ میں دیکھنا سورج کی روشنی زمین پر اپنے آب و تاب کے ساتھ پھیلتی ہے لیکن کبھی کیا ہوتا ہے کہ چاند کیونکہ زمین کے اراؤنڈ گردش کر رہا ہے اور زمین سورج کے اراؤنڈ گردش کر رہی ہے تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ چاند اپنی گردش میں جو زمین کے اراؤنڈ وہ کر رہا ہے وہ سورج اور زمین کے درمیان آکے سورج کے کچھ حصے کو یا بہت سارے حصے کے کو چھپا دیتا ہے کہ اس کی روشنی چاند کے دوسری طرف پڑتی ہے لیکن زمین پر نہیں پڑتی اور یہ چونکہ معاملہ دن میں ہوتا ہے اس لیے سے ہم سولر ایکلپس کہتے ہیں اور اسی روٹیشن کی طرح اگر زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جائے رات کے وقت تو چاند کو وہ روشنی نہیں ملتی جو ملنی چاہیے سورج سے تو ایسی صورت میں وہ لونر ایکلپس ہو جاتا ہے چاند گرہن ہو جاتا ہے تو یہ تمام معاملات ہیں سورج اپنے ساتھی ستاروں کی طرح کہکشاں کے مرکز سے کوئی 30,000 لائٹیئرز 30,000 نوری سال کے فاصلے پر اورین آرم میں واقع ہے اور کہکشاں کے مرکز کے گرد وہ اپنا سفر 220 ملین سال وہ بھی نوری ملین سال میں ایک چکر مکمل کرتا ہے تو سورج کی اس گردش کو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ اللَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اور سورج اپنے لئے مقرر کردہ راستے پر چلتا ہے یہ راستہ غالب علم والے اللہ کا مقرر کردہ ہے سورہ یاسین کی آیاء مبارکہ ہے اسی طرح جب قیامت کا وقت آئے گا اللہ اکبر تو اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے اِذَا الشَّمْسُ قُوِّرَت اور جب سورج لپیٹ کے بے نور کر دیا جائے گا سورہ تکویر کی آیت ہے اللہ اکبر اللہ تعالی محفوظ رکھے ہر برے وقت سے اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے تو سورج کی طرح چاند بھی اپنے متعین راستے پر چلتا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے سورة الرحمن میں فرمایا اور سورج اور چاند معلوم اور مقررہ فلکیاتی حسابات کے مطابق محوے حرکت ہیں چاند کی روشنی سورج کی مرہون منت ہے پھر ان روشنیوں کو اللہ تعالی نے مختلف انداز میں قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے اس تفصیل میں ہم نہیں جاتے بارال کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اس نشانی کو نشانی ہی سمجھنا چاہیے اس لئے لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سورج گرہن دیکھا تو پھر اس میں آپ کے جو حدیث شریف میں الفاظ آتے ہیں کہ اس میں قیامت کا ذکر کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے وقت بھی سورج بے نور ہو جائے گا اِذَا شَمْسُ كُوِّرَتُ اس کی طرف امت کا دھیان کرانے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الفاظ ادا فرمائے جیسا کہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے مقصد یہ ہے کہ امت کو اس راہ کی طرف لگایا جائے کہ اس کو کچھ اور مت سمجھ بیٹھنا کہ ڈر جاؤ جیسے عربوں میں تھا کہ کسی کی موت کی طرف اس کو یا کسی کے اوپر عذاب کے سمجھتے تھے کہ سورج گرہن آ گیا ہے اس طرف سے نظر ہٹائی اور کہا کہ یہ تیرے رب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جو اتنے بڑی چیز کو بے نور کرنے پر قادر ہے اس کی قدرت کا کیا کہنا تو اس لیے فرمایا کہ جب یہ معاملہ ہو جائے تو تم کیا کیا کرو اللہ کی عبادت کیا کرو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نوایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشمس والقمر لا يقصفان لی موت احد ولا لی حیاتہ سورج اور چاند کو کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے گرن نہیں لگتا بلکہ بلکہ اللہ کی آیتوں میں سے آیتیں فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّو تو جب تم انہیں دیکھو تو نماز بڑھو بخاری شریف کی روایت ہے درجہ صحیح کی حدیث 995 مسلم شریف میں بھی آتی ہے متفق ان علیہ روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو سورج اور چاند کو کسی کی موت کی وجہ سے گرن نہیں لگتا کہ شمس والقمر لا ينکسی فانی لی موت احد ولا لی حیاتی نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے ولکنہما آیاتانی من آیات اللہ بلکہ اللہ کی آیتوں میں سے آیتیں فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُو تو جب تم ان میں سے کسی کو دیکھو تو نماز بڑھ لیا کرو بخاری شریف کی حدیث ہے تو بہرحال جب اب اس روایت کی طرف آتے ہیں جو میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ حضرت ابو موسیٰ العشری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ خسفت شمسو کہ جب سورج کو گرہن لگ گیا تو فَقَامَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے فَضِعًا يَقْشَأَن تَكُونَ السَّعَاتُو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کیفیت تاری ہوئی جیسے قیامت آگئی ہو تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے اور اس کے بعد مجرف میں تشریف لا کر اس کے بعد نماز پڑھی اور بہت ہی لمبے قیام اور رکوع اور سجود کے ساتھ تو فرمایا کہ میں نے آپ کو ایسا کرتے ہوئے کبھی نہ دیکھا اور فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جن کو اللہ تعالی بھیجتا ہے تو یہ اللہ تعالی ہی کی طرف سے آتی ہیں یہ چاند اپنی مرضی سے بیچ میں نہیں آجاتا سورج اور چاند کے درمیان زمین اپنی مرضی سے نہیں آجاتی یہ تیرے رب کا حکم ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيَّمْ مِنْ ذَلِكَ فَفْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَإِسْتَغْفَارِهِ تو فرمایا کہ یہ جو اللہ بھیجتا ہے یہ کسی کی موت کیا زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا کہ فرمایا کہ دیکھو یہ ہاتھی الآیات بلکہ یہ تو اس لیے آتی ہیں تاکہ بندہ رجوع کرے اپنے رب کی طرف اور مزید فرمایا کہ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيَّمْ مِنْ ذَلِكَ ان میں سے کوئی چیز دیکھو سورج چاند گرہن تو فَفْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَإِسْتَغْفَارِهِ تو تم اپنے رب کی طرف پلٹو اور اس کا ذکر کرو یعنی نواز پڑھو دعا کرو استغفار کرو بخاری اور مسلم شریف کی متفقن علیہ حدیث ہے تو زمین پر سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے جب جاند گردش کے دوران سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے جس کے بعد زمین سے سورج کا کچھ یا پورا حصہ نظر نہیں آتا اور اسی طرح زمین کا وہ سایہ جو گردش کے دوران کر رہے زمین کے چاند اور سورج کے درمیان آ جائے تو چاند کی سطح پر پڑھتا ہے اور اس طرح چاند تاریخ نظر آنے لگتا ہے تو اس کیفیت کو چاند گرہن کہتے ہیں بس بات اتنی سی ہے اور اس کے علاوہ لوگوں نے اس کے اندر اتنی کہانیاں بنا دی ہیں اتنی کہانیاں بنا لی ہیں اس کو پھر ان کہانیوں کو میں اگلے درس میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گا یہ کوئی اس کے اندر علم جفر لگا رہا ہے اللہ معاف کرے میں تو پریشان ہو جاتا ہوں کہ اتنی تعداد میں لوگ یہ مہربان علی جیسے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور پھر اس جیسے اور بھی ہوں گے میری نظر سے تو وہ ایک ہی گزرا ہے کہ اس طرح کیوں باتیں کرتا ہے کہ پھر اس کا یہ صدقہ ہے اور ہرے رنگ کی سبزیاں ہیں اس پر بات کروں گا میں اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ پتہ نہیں اس امت کو کس راستے پر لگاتے ہیں یہ لوگ اللہ انہیں ہدایت دے اور پھر ایسے باطل علموں کو اہلِ بیت سے بھی جوڑتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر بہر آل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازِ قصوف اور نمازِ خصوف کا فرمایا ہے نمازِ خصوف خے کے ساتھ یہ چاند گرہن کے وقت پڑی جاتی ہے اور نمازِ قصوف یہ سورج گرہن کے وقت پڑی جاتی ہے اور لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں آذان اور رقامت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی البتہ یہ آواز دی جا سکتی ہے کہ الصلاة و جامعتن لوگوں نماز کے لئے جمع ہو جاؤ اب آج کل لوگ ڈاؤن وغیرہ کے حالات ہیں تو بہت سارے ممالک میں تو مساجد میں احتمام نہیں ہو رہا تو بہرحال لوگ اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں چاہے تو دعا کریں ذکر کریں اللہ کا اچھا جہاں تک اس کی طرف دیکھنے کا تعلق ہے تو یہ میڈیکلی آپ کی آنکھوں کو خراب کرتا ہے اسی لیے دیکھنے سے منع کرتے ہیں اس کے اوپر کوئی وہم یا کوئی الٹے چیزے سائے وائے نہیں پڑتے آپ پر تو اسی لیے دیکھنے سے منع کرتے ہیں کہ طبی لحاظ سے میڈیکلی سورج گرہم کو دیکھنے سے آنکھوں کی ریٹنا کے اوپر خلط افیٹ پڑ سکتا ہے آنکھیں بھی جا سکتی ہیں اچھا اب طریقہ ایکار یہ ہے کہ امام دو رکعت نماز پڑھتا ہے ہر ایک رکعت میں دو رکوع اور دو دو قیام ہوتے ہیں اور قرآت رکوع اور سجود میں توالت اختیار کرتا ہے اور نماز کے دوران جب بینوری ختم ہو جائے تو عام نفل کی طرح نماز مکمل کر لیتا ہے تو نماز کسوف میں کوئی مسنون خضبہ نہیں ہے البتہ امام چاہے تو لوگوں کو واضح و نصیت کر سکتا ہے اس لیے کہ بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سورج بینور ہو گیا تو آپ مسجد میں آئے اور کھڑے ہو کر تکبیر کہی لوگوں نے آپ کے پیچھے صفحے بنانی آپ نے لمبی قرد کی پھر اللہ اکبر کہہ کر لمبا رکو کیا پھر سر اٹھایا اور سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہا پھر کھڑے ہو کر لمبی قرد کی جو پہلی قرد سے کچھ کم تھی پھر دوسرا رکو کیا جو پہلے رکو سے چھوٹا تھا پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہا اور پھر سجدہ کیا پھر دوسری رکد بھی ایسی ہی پڑھائی تو بہرحال اس طرح آپ نے چار رکو اور چار سجدے کیے یعنی عوماً ہر رکد میں ایک رکو ہوتا ہے نا اس میں دو رکو ہوتے اور ہر دو رکو کے درمیان قراد ہوتی ہے اور پہلے رکو سے جو پہلے قراد ہوتی ہے وہ لمبی ہوتی ہے دوسرے رکو سے پہلے والی قراد سے اچھا پھر فرمایا اس طرح چار رکو اور چار سجدے کی اور آپ کے نماز ختم کرنے سے پہلے سورج روشن ہو گیا پھر آپ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو خدبہ دیا اللہ کی تعریف کی اور فرمایا سورج اور چار اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں یہ کسی کی موت کیا زندگی کی وجہ سے بے نور نہیں ہوتے جب تم انہیں اس حال میں دیکھو تو جلدی نماز کے لیے آجاؤ صحیح مسلم کی روایت تو یہاں سے پھر علماء یہ مسئلہ نکالتے ہیں چونکہ حضور نے خدبہ دیا تو اس لیے اس میں خدبہ دینے کی گنجائش نکلتی ہے واضح و نصیحت کی گنجائش نکلتی ہے تو بہرحال اگر آپ بہت طویل نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو جتنی پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں بہرحال یہ وقت ہے اللہ تعالی کا ذکر کرنے کا سورج اور چال سے ہم نہیں ڈرتے یہ وہ جو ان کے پجاری ہیں وہ ڈرتے ہوں گے ہم تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس سے استغفار کرتے ہیں مغفرت مانگتے ہیں دعاوں سے بخشش مانگتے ہیں اور بس یہی وجہ ہے اور پھر انشاءاللہ تعالی اس پر کچھ اور باتیں پھر اگلے دفعہ ذکر کروں گا وہ جاہلانہ باتیں جو دوسرے لوگ کرتے ہیں اور پھر باطل عقائد لوگوں میں پھیلاتے ہیں اللہ سب کو ہدایت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں